اسلام علیکم ناظرین کی این اے نیوز لائک کے ساتھ میں ہوں قائنت ملک آپ کو بتاتے چلیں سنتکار دینی اور سماجی شہسیت پروپیرسر امین جوید رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ چیئرمن سیالکورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ لیمیٹیڈ میا نائم جوید ڈریکٹر سیال میا عثمان جوید کی وعدہ محترمہ اور ممتاز انکر پرسن اور صحافی جنہ اسلیم کی خوشدامن کی نماز جنازہ مارٹان میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ مرحومہ کے بیٹے میا نائم جوید نے پڑھائی جبکہ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے حدا کرتے ہوئے مرحومہ کی حدمات کو شامدرہ الفاظ میں سراختے ہوئے کہا کہ پاکستان میں اس ایک دوسرے کو یہی نصیت کریں کہ بزرگوں کا اور والدین کا احترام ہو جس معاشرے میں والدین کا احترام ہوتا ہے اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی برکت ہوتی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آج ہم جس عظیم ماں کے جنازے میں شریک ہیں مرحومہ اللہ والی حتوم تھی ہمیشہ تلاوت قرآن پاکستان میں مصروف رہتی تھی گریبوں اور مظلوموں کے ساتھ تاؤن کرنے والی تھی اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بندگی کا شور دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بندگی کا شور دیا تھا ان کے ہواہش اور تمنا بھی تھی اور ہمیشہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ پاکستان میں اللہ کا دین غالب ہو جائے تین مہینے قبر مہود یہاں پر آیا تھا تو ان کے سامنے جو کتاب تھی وہ قرآن حقیل تھا وہ اچانک رحلت کر گئی ہیں میں ان کے بچوں کے دکھ درد کو سمجھ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بعد کائنات میں ایک بچے کے لیے اگر کوئی سایہ اور سہارہ ہے تو وہ والدہ کے ذات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہیں تین بار فرمایا تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرمایا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ برانا اور والدین کے ساتھ احسان کیا کرو جن کے والدین زندہ ہیں ان کو گنمہ سمجھ کر ان کی حدمت کریں اور جن کے فوت ہو گئے ہیں وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں کہ پاکستان میں اللہ کا دین غالب ہو جائے اور اسی کے لیے ہمیشہ وہ دوسروں کو نصیحت کر کے رہی وہی تین مہین قبل میں خود یہاں پہ آیا تھا اور اس کے سامنے جو کتاب تھی وہ قرآن کریم ہی تھا اچانک وہ رہلت کر گئی ہے میں جانتا ہوں کہ ان کے بچوں پہ کیا بگر رہا ہے چند مہین قبل میری اپنی والدہ جب وہ بات پا گئی مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کیا نیوز لائی مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہا ہے